بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج ہم سروے سیول انجینیرنگ سروے ایڈوانس سروے سیول دو سو چودہ کا چپٹر نمبر دو سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے ٹرائیانگولیشن ٹرائیانگولیشن سروے یہ ایک نیا چپٹر ہے ہمارا ٹرائیانگولیشن کا اس سے پہلے ہم نے تھیادرائیڈ ٹرائیورس سنگھ والا چپٹر جو ہے وہ بڑا لینٹھی چپٹر تھا اس کو کلوز ہم نے کیا ہے تو الحمدللہ آج ہم نیا چپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سیول دو سو چودہ ایڈوانس سروینگ چپٹر نمبر دو ٹرائیانگولیشن تو انٹرڈکشن میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرائیانگولیشن کیا ہوتی ہے اس چپٹر کے اندر ہم نے ویسے تو یہ بہت اہم چپٹر ہے اور اس کی بڑی ورث ہے سیول انجیننگ سروے میں لیکن دیو ٹو کوورڈ نائنٹین اس کو کچھ ریڈیوز کر دیا گیا ہے اس میں ہم نے جو پڑھنا ہے انٹرڈکشن میں اور باقی جو اس کے ڈیٹیل ہے اس میں وہ ہم نے ٹرائیانگولیشن اس کی ڈیفینیشن اس کا پرنسپل کیا ہے اس کی فارمز آف ٹرائیانگولیشن کیا ہے ٹرائیانگولز کیا ہے اور ٹرائیانگولیشن کی قسمیں کیا ہیں اور ٹرائیانگولز کو سالو کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم نے ویسے پڑھنا ہے تو اس میں جو اسٹیبلشمنٹ آف ڈیفرنٹ سٹیشن جو ہم پورے سٹیشن جو ایک یہ بہت بڑے ایریے کے سروے کرنے کے لیے اس کو ٹرائیانگولیشن کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں جو جو سب سے اہم ایک لائن ہوتی ہے جس کو بیس لائن کہتے ہیں اس کو بیس لائن کو کیسے میر کیا جاتا ہے وہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس میں جو ڈیفرنٹ جو اس کی ایکوریسی کو چیک کرنے کے لیے جو سرلیٹر پرابلم تھے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ آف ڈیفرنٹ سٹیشن وہ کیسے ہم ڈیفرنٹ سٹیشن اسٹیبلش کرتے ہیں اور مختلف جو سٹیشن ایک دوسرے سے انٹرویزیبل ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی ہمارے ابھی اس لیبس میں نہیں ہے ہم نے اب سٹارٹ کرنا ہے انٹروڈکشن تو تھیڈلائٹس اپنا ٹرینگلیشن سروے جیوڈیٹک سروے کی ایک ایسی قسم ہے ایک قسم ہے جس میں پورے ایریا کو ڈیفرنٹ سٹیبل ٹرینگلز میں چینج کر دیا جاتا ہے اور ان میں پھر ایک لائن جو ہے جس کو بیس لائن کہتے ہیں اس لائن کو بیس لائن کو بہت ہی پریسین کے ساتھ بہت بہت ہی پریسائزلی ہم اس کو مئیر کرتے ہیں ویری ایکوریٹلی ویری پریسائزلی اس کے اوپر تمام ایکوریسی تمام کریکشنز اپلائی کی جاتی ہیں تو بیس لائن ہم مئیر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ملتی ہوئی مختلف ٹرائنگلز بناتے جاتے ہیں تو بیس لائن جو ہے ایک ایسی لائن ہوتی ہے جس کو جو ہم جس جہاں پہ سرویہ ہم نے کرنا ہوتا ہے تو اس ایریے میں جو سب سے فیرلی گراؤنڈ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم مقرر کرتے ہیں اس کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی ابسٹرکشن نہیں آنے چاہیے اس کو ایکوریٹلی میر کرتے ہیں تمام اس کے اوپر کریکشنز اپلائی کرتے ہیں اور بیس لائن کے اینڈ کے اوپر اینڈز دونوں جو اینڈز ہیں اس وہاں سے ہم اینگلز پڑھتے ہیں تو اس بیس لائن کے ساتھ ہم ملا کے ہم ڈیفرنٹ سٹیشنز کو ملاتے ہوئے ہم سوٹیبل ٹرائنگلز بناتے ہیں ایسے ایک نیٹورک آف ٹرائنگلز بن جاتا ہے جو نیٹورک آف ٹرائنگلز بنتا ہے اس کو ہم پھر بیس لائن کے اوپر ہم نے اینگلز پڑھ لیے بیس لائن کی میرمنٹ کر لی اور ہم نے ٹرائنگل بنا لی تو ایک ٹرائنگل کے تین اضلاع ہوتے ہیں تری سائیڈز ہوتے ہیں اور تین ہی اس کے ضاوی ہوتے ہیں انٹرنل اینگلز تین ایکسٹرنل اینگل بھی ہوتے ہیں لیکن ہم نے ان تین انٹرنل اینگلز کو دیکھنا ہے اور ان کی تینوں سائیڈز کو دیکھنا ہے تو بیس لائن اور بیس لائن کے اینڈز کے اوپر بننے والے ضاویے ان کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ٹرگنومیٹرک فارمولا سپلائی کر کے باقی سائیڈز اور باقی اضلاع باقی سائیڈز کی لمبائیاں اور باقی جو ہے جو بچنے والا ایک اینگل ہے اس کو ہم میئر کر لیتے ہیں یعنی انڈائیکٹ ہم میئر کرتے ہیں اس کو اپلائنگ ٹرگنومیٹرک فارمولا ہم کیا کرتے ہیں لیند معلوم کر لیتے ہیں اینگلز معلوم کر لیتے ہیں یہ جو ٹرائنگلیشن سروے ہے ٹرائنگلیشن سروے میں ہم جو سب سے ہمارا مین مقصد ہم کرتے کیا کیا اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہم نے اسٹیبلش منٹ آف سٹیشن پوائنٹس یہ بہت بڑے ایریے کا سروے ہوتا ہے جسٹ لائک سروے آف کنٹری لائک پاکستان پراونس کا سروے یعنی پہلے ملک کا سروے کی جاتا ہے پھر اس کے بعد پراونس کے پھر ڈسٹرک کے پھر ایسے بڑا سروے جب ہم کرتے ہیں بڑے علاقے کا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری سروے کرنے کے دوران جو ہماری کہیں پہ کوئی غلطی اگر آتی ہے تو اس غلطی کو ہم جب ہم چھوٹے لیول پہ آتے ہیں بڑے سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں تو غلطی منیمائز ہوتے ہوتے بہت کم ہو جاتی ہے تو اس سروے میں ہم پورے ملک کے اندر سروے کے مختلف سٹیشن پوائنٹ سیلیکٹ کرتے ہیں بناتے ہیں اور ان سٹیشن پوائنٹ سے پھر آگے کبھی جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو پھر انہی سٹیشن پوائنٹ کے ریفرنس سے ہم آگے چلتے ہیں اور ہمارا اپنا سروے مکمل کرتے ہیں اس میں باقی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ آس سٹیشن پوائنٹ ہوتا ہے اور یہ سروے کی کسی قسم ہے جس میں پورے ایریے کو سوٹیبل ٹرائنگل میں چینج کر دیا جاتا ہے تو اس چیپٹر ایریے سمجھا دیا ہے لیکن مزید پرنسپل آف ٹرائنگل اس کو دوبارہ سی میں آپ بتا دیتا ہوں پرنسپل آف ٹرائنگل 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 جو ہے جس علاقے کا ہم نے سروے کر نا ہو ٹرائنگل 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 means making different ٹرائنگل in area which is to be surveyed جس کو جس کو ہم نے سروے کرنا ہے اس ایریے کو ہم مخت لف سوٹیبل ٹرائنگل میں چینج کر دیتے ہیں اور جو ٹرائنگل بناتے ہیں سوٹیبل ٹرائنگل بناتے ہیں سوٹیبل ٹرائنگل یا بیسٹ ویل کنڈیشن ٹرائنگل وہ ہوتی ہے جس میں کوئی زاویہ 30 ڈگری سے کم نہ ہو اور کوئی بھی زاویہ 120 ڈگری سے بڑھا نہ ہو تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے ٹرگنومیٹرک فارمولاز لگا کے باقی جو ٹرائنگل ہیں ان کو سالو کرتے ہیں تو ان فارمولاز میں چونکہ سائن رول اپلائی ہوتا ہے تو سائن رول جو ہے وہ جب 30 ڈگری سے کم کے اوپر اپلائی کیا جائے یا 120 ڈگری سے زیادہ کے اوپر ہم اپلائی کریں تو ان کی ویلیوز جو ہیں وہ بڑی اگزیجریٹ کرتی ہیں بڑی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے وہ جو اگر غلطی ہو تو غلطی کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ بہت ایگزیجریٹ کر جاتی ہے جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پرنسپل اس کا یہ ہے کہ ہم اس میں ایک بیس لائن مقرر اور اس کی میئر میٹ کے بعد اس کے اوپر تمام کریکشنز اپلائی کرتے ہیں جیسے تمپریچر کریکشن ہے پل کریکشن ہے سیک کریکشن ہے مین سی لیول کریکشن ہے یہ ساری کریکشنز اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اس لیے کہ اس اسی کو بیس بنا کے ہم نے ٹرگنگومیٹرک فارمولا سائن رول یا کاس رول لگا کے ہم نے باقی ٹرائنگلز کی جو لینٹ اور ان کی اور ان کے انٹرنل انگلز جو معلوم کرنے ہوتے ہیں وہ معلوم کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کے اندر کسی قسم کی گلطی کی گنجائش نہ ہو تو وہ ایک لائن جس کو ہم اسی بیس لائن کے اوپر ٹرائنگلز بنتی ہیں ایک ٹرائنگل کے ساتھ پھر دوسری ٹرائنگل بناتے ہیں دوسری کے ساتھ پھر تیسری ہم جو ٹرائنگل بناتے ہیں یہ ایک بیس لائن ہے اور یہ ہم نے اس کے اوپر اس کے دوسرے اضلاع بنا دیئے یہ اے اور بیس لائن اور یہ سی یہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے یہ اینگل اور یہ اینگل یہ تھیٹا ون اور یہ تھیٹا ٹو تھیٹا ون اور تھیٹا ٹو ہم بیس لائن کے اینڈز کے اوپر جو اینگل بنتے ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور سی جو ہے ٹرگنو میٹرک فارمولا سے ہم نکال لیتے یعنی اس کا سم جو ہے یہ دونوں کا سم 180 یا 180 ڈگری مائنس تھیٹا ون اور مائنس تھیٹا پلس تھیٹا ٹو یہ ان کو مائنس کر دیتے ہیں یہ تھیٹا تھری ہمارے پاس آجاتا اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے سائن رول سائن رول جو لگانے کے بعد ہم جو AC لمبائی ہے اور BC لمبائی یہ لمبائیاں ہم نکال لیں گے تو یہ ہے ہمارا طریقے کار پرنسپل کے پورے ایریے کو سوٹیبل ٹرائنگلز میں چینج کر دیں گے اور ان میں سے ایک بیس لائن مقرر کریں گے بیس لائن انتہائی ساف ستھے اور ہم وار علاقے مقرر کرتے ہیں اس کی میئر منٹ انتہائی درستگی کے ساتھ کرتے ہیں تمام کریکشنز اپلائی کرتے ہیں اس کے ایڈز کے اوپر ہم بننے والے جو ذاویے ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں باقی جو ٹرائنگلز بنتی ہیں باقی ٹرائنگلز ان کی ہم لمبائیاں اور ازلا ازلا کی لمبائیاں اور انگلز یہ ٹرگنومیٹرک رولز لگا کر ہم اس کو معلوم کر لیتے ہیں نکال ابھی ہم نے ٹرائنگلیشن کا انٹرڈکشن اس چپٹر کا پڑھا ہے جس میں انٹرڈکشن کے بعد ہم نے اس کا پرنسپل دیکھا ہے پرنسپل کے بعد اس میں جو آتا ہے نیکس ہے کہ what are the types of forms of triangles کہ ہم مختلف قسم کی triangles کی فارم کیسے بناتے ہیں تو اس کی کوئی پانچ چھے قسمیں ہیں نمبر ایک ہے چین آف سنگل ٹرائنگل نمبر دو ہے چین آف ڈبل ٹرائنگل نمبر تین ہے چین آف قوارڈی لیٹر نمبر چار ہے چین آف ہیکسا گان آف ٹرائنگل ایشن تو پہلا نمبر جو ہے سب سے پہلے نمبر پہ چین آف سنگل ٹرائنگل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ سنگل ٹرائنگل کی ایک چین ہم بناتے ہیں تو سنگل ٹرائنگل کی ایک چین ہم میں نے دکھائی ہے تو یہ ایک اے بی لائن ہے اس کے ساتھ یہ اگر میں لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہے مزید اے بی یہ سی یہ ڈی یہ ای ایف یہ جی ایچ یہ ای یہ ایک ٹرائنگل بن گی اے بی سی یہ سی ڈی ای ای ایف جی جی ایچ ای آئی یہ مختلف ٹرائنگل بن گی تو ان ٹرائنگل میں ہم کوئی ایک لائن جسٹ لیٹس کہ یہ بیس لائن ہم لیتے ہیں اس کے بعد یہ ایگل آ جائے گا یہ ایگل آ جائے گا باقی یہ والا ایگل یہ ہم ٹرگرومیٹرک فارمولہ لگا کے نکال لیں گے ان کی باقی سائیڈیں سائن رول کی مدد سے نکال لیں گے تو باقی سائیڈیں ہم ایسے کلکولیٹ کرتے جائیں گے تو اس طریقے سے سنگل چین آف ٹرائنگل سے ہم ٹرائنگلیشن کا سروے یہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ کہاں کب استعمال کرتے ہیں اس میتھوڑ ہے جہاں پہ پراجیکٹ جو ہے اس کی امپارٹنس کوئی بہت زیادہ احمیت کی عمل نہ ہو ایکوریسی کام کی ایکوریسی ہمیں بہت زیادہ درکار نہ ہو کام ہم نے ریپرلی کرنا ہو اور ہمارے پاس جو جگہ ہے جس کا ہم نے سروے کرنا ہے سروے کرنا وہ نیرو سٹیپ آف لینڈ ہو تنگ پٹی ہو جس کا ہم نے سروے کرنا ہے تو اس صورت میں یہ سنگل چین آف ٹرینگلز یہ لو کاسٹ ہے ریپرلی اس کے اوپر کام ہو جاتا ہے نیرو سٹیپ آف لینڈ اور لیس امپارٹن ورک کے لیے یہ ہم سنگل چین آف ٹرینگلز لگاتے دوسرا ٹرینگل کار دوسرا کہ اس میں ڈبل چین آف ٹرینگلز ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہی نیرو سٹیپ آف لینڈ ہے اس کو ہم نے دو حصہ میں تقسیم کر دیا اور دو حصہ میں تقسیم کرنے کے بعد اب یہ ایک ٹرینگل بن گئی دوسری یہ بن گئی تیسری یہ چوتھی یہ یہ چین آف چین آف سنگل ٹرینگل یہ چین آف ڈبل ٹرینگل میں کام پہلے کی نسبت زیادہ پی سائز ہوگا اس میں بھی کیا ہے کہ نیرو سٹیپ آف لینڈ ہے کام پی سائز ہوا امپارٹن ورک کے لئے کام کیا اور ورک ایک ایک چیک دیس کیس تیسرے نمبر پہ ہے چین آف چوکور جو بنتی ہے چوکور چوکور تو چین آف چین آف چین آف میں دیکھیں کہ ہم نے بنانی ٹرائنگل یہ ہے تو اس میں یہ ایک نیرو سٹیپ آف لینڈ ہے پی سین آف ورک از نیسیسری ایکسپینسیو کام ہے یہ سٹینڈر ورک ہے کہ یہ نیرو سٹیپ آف لینڈ کو ہم نے جو چوکور میں جو تقسیم کیا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ایک اے بی یہ سی یہ ڈی یہ ایک چوکور بنی اے بی سی ڈی ایک چوکور بنی ہے اس کو ہم نے ان کی انگلز جو ہے ڈائیگنلز ان کو ملا دیا ہے یعنی اے اور سی کو ملایا ہے بی اور ڈی کو ملایا ہے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں سی ڈی ای ای ایف یہ جی ایٹ آئی جے درمیان میں اگر ہم لگا دیتے ہیں یہ چوکور بنی ہے درمیان میں اگر ایک پوائنٹ لگا دیں تو یہ کتنی ٹرائنگلز بن جائیں گی ایک چوکور میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک ٹرائنگل یہ دوسری یہ تیسری یہ چوتھی یعنی ایک چوکور کے اندر ہم نے ایک چار ٹرائنگلز بنا دی ہیں جس سے ہماری پریسین پہلے سے دگنی ہو گئی ہے یعنی پہلے یہ سنگل میں ایک ریسی کم تھی دبل میں اس سے زیادہ ہوگی اور جو چین آف کوارڈی لٹلز ہے اس میں چونکہ چار ٹرائنگلز بن گئی ہیں تو مور پریسائز ورک ہے لیکن یہ کام مشکل ہے اور مہنگا ہے کاسلی ہے اور کام سٹینڈرڈ کا ہے اس میں بھی کیا ہے کہ ایسے پراجیکٹس جس میں ایکوری ایسی زیادہ درکار ہوتی ہے وہاں پہ ہم چین آف کوارڈی لٹلز کا طریقے کار اپنا فارم آف ٹرائنگلز پڑھ رہے تھے چین آف ہیکسا گانز نمبر چار پہ چین آف ہیکسا گانز نمبر پانچ پہ گریڈ آئرن سسٹم اور نمبر چھ پہ ہے سینٹرل سسٹم آف ٹرائنگلز تو چین آف ہیکسا گانز میں جیسا کہ آپ نام سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ہیکسا گان چھ سائیڈز والی ایک جیومیٹرکل فگر ہوتی ہے تو ایسا ایریا جو کہ نیرو سٹیپ آف لینڈ کی صورت میں ہو اس میں ہم پریسین نامے زیادہ درکار ہو تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چین آف سنگل ٹرائنگلز ڈبل ٹرائنگلز کوارڈری لیٹرز کی جگہ کی بجائے ہم چین آف ہیکسا گانز بناتے ہیں ہیکسا گان چھ ازلا والی جیومیٹرکل فگر ہوتی ہے یہ جیسا کہ شکل میں میں دکھایا اے بی یہ سی یہ ڈی ا اور ایف اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ کتنی ٹرائنگلز بن رہی ہیں ایک ہیکسا گان کے اندر سکس ٹرائنگلز بن رہی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ تو ایسے یہ چین آف ٹرپل ٹرائنگلز بن رہی ہیں چین آف ٹرپل ٹرائنگلز ایک سائٹ پہ تین اور دوسری سائٹ پہ بھی تین ٹرائنگلز تو یہ اس کی چین ہے ایک ساگران کے ساتھ یہ دوسری ایک ساگران میں نے بنا دی ہے تو اس میں کیا ہے کہ مور پری سائز ورک ہوتا ہے سکس ٹرائنگلز اس میں بنتی ہیں تو یہ ایک طریقے کار یہ بھی ہے ایک شکل یہ بھی ہے جس سے ہم ٹرائنگلز بناتے ہیں ایک سسٹم ہے فارم کا گریڈ آئرن سسٹم یہ جیسے کہ ہم اگر میں اس کو ا بی سی یہ دی درمیان میں اگر او کر دوں اے اے او بی ایک ٹائنگل پھر بی او سی پھر سی او پھر اے او ڈی اے او ڈی سی او ڈی یہ چار ٹائنگلز ایک دو دو تین یہ یہ ایک ہم بناتے ہیں یہ نارد ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ ایسے بناتے ہیں تو یہ ایک گریڈ ہے ایک پورا گریڈ آئرن سسٹم بنا ہے تو ایک تو یہ چین آگی یہ دوسری چین یہ تیسری چین یہ چوتھی چین تو اس کی جو خصوصیت ہے گریڈ آئرن سسٹم کی یہ ہے جیسا پاکستان ہے جیسا پاکستان ہے جیسا بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے یعنی کسی ایک ملکی لیول کا سروے کرنے کے لیے جب ہم سٹیشن پوائنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں تو جو مختلف قسم کی ٹرائنگلز بنتی ہیں مختلف فارمز آف ٹرائنگلز اس میں یہ نظام ہے گریڈ ڈائرن سسٹم یہ سب سے اہم ہے سب سے زیادہ ایکوریٹ ہے اور اس میں سیریز آف قائد لیٹلز جو چلاتے ہم فرام نار سے ساؤت اور اسٹ سے ویسٹ ایک سٹینڈر ورک ہوتا ہے لیکن یہ ہے بہت کاسٹلی اور اس میں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی ٹرائنگلز بن رہی ہیں اس میں کوئی ٹرائنگل جو ہے اس میں جو اینگل ہے نار لیس دین نار لیس دین تھرٹی ڈگری اور نار گریٹر دین ون ٹوئنٹی ڈگری وہ اس لیے کہ سائن رول جب ہم لگاتے ہیں اس کے اوپر جو ہم ایک بیس رائن میئر کرتے ہیں اس کے اینڈ کے اوپر زاویہ میئر کرتے ہیں تو باقی زاویہ اور باقی جو ٹرائنگل کی سائیڈ ہیں ان کو میئر کرنے کا طریقہ وہ ہے کہ ہم فیلڈ کے اندر کی بجائے آفس میں بیٹھ کے سائن رول لگا کے باقی سائیڈ کی نمبائیاں اور اینگل ہم نکال لیتے تو اس کے بعد نمبر چھے جو ہے سینٹرل سسٹم آف سینٹرل سسٹم آف ٹرائنگل یہ بھی ایک سسٹم ہے ٹرائنگل سروے کا اس کا سکیچ آپ دیکھ لینا اپنی بک سے تو اس میں بھی جو ممکنہ حد تک ہم کوشش کرتے ہیں مقرر کریں ساب ستھے علاقے میں اور اس کے ساتھ ہم ٹرائنگل بنائیں اس ٹرائنگل کو پھر ایکسٹینڈ کرتے جائیں یہ پھر ایک سینٹرل سسٹم آف ٹرائنگلز بن جاتا ہے اور اس میں خوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی ٹرائنگل کا کوئی بھی ذاویہ 30 سے کم نہ ہو اور 120 سے زیادہ نہ ہو یہ بھی زیادہ ایکوریسی والے کاموں میں یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ٹرائنگلیشنز کی کسمیں ہیں ٹائپس آف ٹرائنگلیشن وہ تین کسمیں ہیں پریمیری ٹرائنگلیشن سیکنڈری ٹرائنگلیشن اور ترشری ٹرائنگلیشن ان کو فرسٹ آرڈر پریمیری ٹرائنگلیشن کو فرسٹ آرڈر ٹرائنگلیشن سیکنڈ آرڈر ٹرائنگلیشن اور تھرڈ آرڈر ٹرائنگلیشن بھی کہتے ہیں ابھی میں اس کے اوپر ہم بات کرتا ہوں عزیز طلبہ ابھی ہم ٹرائنگلیشن سروے کے بارے ہیں پڑھ رہے تھے اس کے ابھی ہم نے اس میں ڈسکس کیا اس کا انٹرڈکشن کیا فارمز آف ٹرائنگلز پڑھی پرنسپل اس کا پڑھا اب ہے ٹائپس آف ٹرائنگلیشن ٹرائنگلیشن کی کتنی قسمیں ہیں یہ depending upon the extent of area and accuracy of the work ٹرائنگلیشن is classified as under نمبر ایک primary ٹرائنگلیشن secondary ٹرائنگلیشن اور tertiary ٹرائنگلیشن اس کو primary کو first order ٹرائنگلیشن بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ secondary کو second order ٹرائنگلیشن تیسر نمبر پہ tertiary ٹرائنگلیشن کو third order ٹرائنگلیشن بھی کہتے ہیں first order ٹرائنگلیشن جو ہے یہ کسی بھی area کا کسی بھی ملک کا کسی بھی صوبے کا جب سروے کیا جاتا ہے تو اس پورے علاقے کو بڑی بڑی ٹرائنگلز میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کے جو station points ہیں ان کے ends جو ہیں جہاں پہ ان کے ends vertex بنتے ہیں جہاں جو وہ ان کو station point کہتے ہیں اور اس پورے first order ٹرائنگلیشن کا مقصد یہ ہے کہ پورے علاقے کے پورے ملک کے علاقے کو ہم نے بڑی بڑی ٹرائنگلز میں چینج کر کے اس میں بیس لائن میئر کر کے پھر ہم نے station point establish کرنے ہیں اور اس کے بعد آنے والے جتنے سروے ہوتے ہیں second order translation وہ بھی انہی established جو station points ہیں ان کی reference سے آگے چلیں گے اور وہ اپنا کام کریں گے third order والے اسی reference سے آگے چلیں گے پھر اپنا کام کریں گے یعنی جو first order translation ہے یہ انتہائی درستگی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں ہم نے مقرر کیا کرنے ہیں station points مقرر کرنے ہیں کیونکہ بعد میں آنے والے جتنے بھی ہم نے سروے کرنے ہیں second order ہے third order ہے وہ انہی station point کے reference سے ہم نے چلنا ہے آگے تو اس کے جو salient features ہیں first order translation survey کے salient features وہ کیا ہے وہ ہیں number 1 ہے کہ baseline کی لمبائی ہم اس میں کتنی رکھتے ہیں baseline کی لمبائی اس میں 5 سے 15 km یا 3 سے 10 مئن تک ہم رکھتے ہیں اور number 2 پہ sides of triangles ان کی لمبائیاں کتنی ہوتی ہیں اور ان کی لمبائیاں ہوتی ہیں ڈیرھ سو کلومیٹر یا سو مائلز سو میل لمبی ان کے sides ہو سکتی ہیں سو سو میل لمبی ڈیرھ سو کلومیٹر لمبی triangles کی جو sides ہیں مثلا یہ ایک triangle ہے یہ ایک triangle ہے یہ ایک triangle ہے تو یہ اس کی side جو ہے اس کی لمبائی سو میل تک بھی ہو سکتی ہے سو میل یا ایک سو پچاس کلومیٹر ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے یعنی maximum اس کی جو limit وہ بتائی ہے first order translation میں ڈیرھ سو کلومیٹر یا سو میل limit of error in baseline measurement baseline کے اندر جو غلطی کی کنجائش ہے وہ کیا ہے وہ ہے one in twenty five thousand اب اگر یہ twenty five thousand جو ہے یہ miles ہیں foot ہیں جب میٹر ہیں یا کلومیٹر ہیں تو اگر twenty five thousand کلومیٹر distance اگر twenty five thousand feet ہم نے baseline میر کی ہے تو اس میں twenty five thousand feet میں غلطی کی گنجائش کتنی ہے ایک foot کی غلطی کی گنجائش اس میں ہو سکتی ہے کیونکہ بیس لائن کی لمبائی پانچ سے پندرہ کلومیٹر یا تین سے دس میل تو دس میل اگر ہم لیں تو کتنا ہے بونجا سو اسی foot کا ایک میل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بونجا سو اسی foot میں بونجا سو اسی foot اور اگر ہم یہ دس میل اس کو کر دے تو کتنا ہو گیا ہمارا یہ بونجا ہزار آٹھ سو فیٹ ہو گئے تو اس میں آپ ریشو ہم کیا نکالیں گے تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پچی ہزار فیٹ میں جو ہماری غلطی کی گنجائش ہے limit ہے وہ ہے one feet one feet ہے پچی ہزار میں تو بونجا ہزار میں دو فیٹ ہو جائے گی تقریبا دو فیٹ سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ایسے اگر ٹرگنومیٹریکل ڈسٹنس ہم جو نکالتے ہیں ٹرگنومیٹریک کے فارمولوں سے غلطی کی گنجائش ہے وہ ڈسٹنس میں غلطی کی گنجائش ہے one in five fifty fifty thousand one in fifty thousand one in fifty thousand اور angles of triangles اس میں کیا ہے کہ کسی جو ہم نے ٹرائنگلز بنانی ہے اس میں کوئی بھی زاویہ 30 ڈگری سے کم نہ ہو اور 120 ڈگری سے زیادہ نہ ہو کیونکہ جب ہم سائن رول لگاتے ہیں تو سائن 30 سے کم کی جو ویلیو ہیں ان کی ویلیو بڑی تیزی سے بڑھتی ہیں اور جیسے وہ ویلیو بڑھے گی تو چونکہ ہم نے mathematically اس کو solve کرنا ہے لہذا جو ہمارے angles ہیں ان کی values بھی اور ان کے ازلاع کی values بھی بڑھتی جائیں گی error in some of all the angles of a triangle وہ ہے کہ ایک ایک سیکنڈ تک ہم اس میں ایرر کی جادت ہے ایک سیکنڈ تک ترشری ٹرینگلیشن کیا ہے سیکنڈ فرسٹ آرڈ ٹرینگلیشن کے بعد فرسٹ آرڈ ٹرینگلیشن جو ہے اس میں ہم establishment of station points مقرر کرتے ہیں station پوائنٹ مقرر کرتے ہیں اور station پوائنٹ مقرر کرنے کے بعد جو سیکنڈ آرڈ ٹرینگلیشن ہے یا سیکنڈ ٹرینگلیشن ہے وہ ہم اس کے جو station پوائنٹ مقرر کیے ہوتے ہیں فرسٹ آرڈ کے اس سے ہم reference لے کے سیکنڈ آرڈ ٹرینگلیشن کرتے ہیں اور ٹرینگلز میں پورے area کو تقسیم کرتے ہیں اور اس میں سیکنڈ آرڈ ٹرینگلیشن یا سیکنڈ آرڈ ٹرینگلیشن میں جو اس کے salient features ہیں وہ یہاں میں نے بتایا ہوئے کہ baseline کی لمبائی اس کی کتنی ہونی چاہیے یہ 1.5 سے 4.5 کلومیٹر 1.5 سے 4.5 کلومیٹر یا 1 سے 3 میل اور base number of sides کی جو لمبائیاں triangles کی sides کی لمبائیاں 8 سے 60 کلومیٹر یا 50 سے 40 مائل اور اس کے بعد ہے baseline میں جو limit of error ہے دوسرے نمبر میں یہ 1 in 10 thousand ہے اور trigonometric distance میں جو error کی گنجائش ہے 1 in 25 thousand ہے کوئی angle اس میں 30 degree سے کام نہ ہو اور کوئی 120 سے زیادہ نہ ہو اور angles کے سام میں جو غلطی کی گنجائش ہے وہ ہے 8 seconds عزیز طلبہ ہم types of triangulation پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک تیسری قسم رہ گئی ہے تیسری قسم جو triangulation کی ہے اس کا نام ہے tertiary triangulation یا third order triangulation third order triangulation triangulation یہ تیسری قسم یہ پہلی جو پہلی قسم ہم نے پڑی پڑی تھی first class triangulation یا first order triangulation یا primary triangulation یہ اس کے تحت جو ہم نے station point مقرر کی ہوئے تھی انہی سے ہم نے second order triangulation کی اور اس ہی سے ہم نے third order triangulation یا triangulation triangulation tertiary triangulation ہم کرتے ہیں ان establish کیے گئے station points کی مدد سے ہم تیسے درجے کی triangulation سروے کرتے ہیں اور طریقے کار وہی ہے کہ base line مقرر کرنی ہے اور base line کے ساتھ ہم triangle triangle بنانی ہے اور ان triangle کے ساتھ chain of triangles بناتے جانا ہے اور trigonometrical formulas لگا کے ہم نے جو sides of triangles ہیں ان کی لمبائیاں نکالنی ہے اور ہم نے angles نکالنے ہیں تو اس کے جو salient features ہیں اس میں third order triangulation میں جو base line کی measurement ہے ایک سے تین کلومیٹر یا ایک ازلاع کی لمبائیاں ایک سے تین ایک سے چھ کلومیٹر یا ایک بٹا دو میل سے چار میل تک اور limit of error in triangles limit of error in distance جو ہے وہ one in one in five thousand اور جو کوئی بھی angle جو ہے اس میں بھی angle کوئی بھی not less than 30 ڈگری اور not greater than 120 ڈگری اور اس کے بعد ہمارا جو اسی چپٹر کا جو آخری جو ہمارا topic اس میں وہ ہے how to solve triangles چونکہ ہم نے triangles بنائی ہوئی ہیں تو triangles کو ہم نے solve کیسے کرنا ہے ایک تو ہے کہ right angle triangle right angle triangle کو کیسے solve کرتے ہیں right angle triangle triangle کو solve کرنا بہت آسان ہے یہ right angle triangle ہے اور یہ angle theta میں نے show کیا ہے اس میں جو کی بٹا وطر عمود بٹا وطر یعنی پرپینڈکلر بٹا ہائی پارٹی نیوز کاس تھیٹا قائدہ بٹا وطر یعنی بیس بٹا ہائی پارٹی نیوز ٹین تھیٹا عمود بٹا قائدہ عمود بٹا قائدہ عمود ہے اس کا اے سی اور قائدہ ہے اے بی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو ایک نان رائٹ اینگل ٹرائنگل اگر ہو یعنی اگر رائٹ اینگل ٹرائنگل نہ ہو تو پھر ہم جو سائن رول لگاتے ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں یہ ایک ٹرائنگل ہے یہ اے بی سی یہ اینگل ٹیٹا ون ٹیٹا ٹو ٹیٹا ٹری یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل نہیں ہے تو سائن رول جو ہوتا ہے سائن رول سائن رول کیا ہوتا ہے یہ اس کے سامنے والا ذلہ جو ہے اس کو اے سے ڈینوٹ کرتے ہیں سی کے سامنے والے کو سی سے ڈینوٹ کرتے ہیں انگل بی کے سامنے والے کو بی سے ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سائن رول کیا ہوا سائن رول ہوا سائن تھیٹا ون بٹا یہ زلہ اس کا بٹا یہ مساوی ہے سائن تھیٹا ٹو بٹا بی مساوی ہے سائن تھیٹا ٹری بٹا سی a کیا ہے where یہ مساوی ہے یہ سائن b c b مساوی ہے سائن b c b مساوی ہے سائیڈ اے سی اور سی مصابی ہے سائیڈ اے بی یعنی یہ لینگٹ آف بی سی لینگٹ آف اے سی لینگٹ آف اے بی اب یہ جو سائن رول ہے اس میں سے کوئی سے دو ایلی میٹس کو دو ایکویشن یہ بن گئی تین ڈیجٹس والی یعنی ایک سیگمنٹ یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسا یہ ہے ان میں سے جو آپ کے پاس تین چیزیں ہوں گی اور چوتھی آپ نکال لیں گے کسی ان دو کا آپ ریلیشن استعمال کر سکتے ہیں ان دو کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کے پاس آپ کے پاس جو تیٹا ون ہے تیٹا ٹو ہے اور ایک آپ کے پاس بیس لائن ہوگی وہ اس کی لبائی ہے تو تیسی آپ نکال سکیں گے یہ ہو گیا اس کا سائن رول آپ کاس رول کیا ہے کاس رول کاس رول یعنی سی اگر ہم نے یہ سی کی ویلیہ ہم نکالنا چاہتے ہیں تو سی سکیر مساوی ہے اے سکیر پلاس بی سکیر پلاس ٹو اے بی انٹو کاسٹ ہیٹا ون تو عزیز طلبہ آج کا ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ بالکل صحت اور تاندرستی کی صورت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تاندرستی اطاف ہمارے آپ باقائدگی سے نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں اس ملک کے لئے دعا کریں اپنے لئے دعا کریں اپنے والدین کا احترام کریں اساطلا کا احترام کریں پڑھیں کیونکہ آپ ہی اس ملک کی آپ کی آپ ہی اس ملک کی امید ہیں اور آپ ہی نے اس ملک کی باگ ڈور سنبھالنی ہے اللہ آپ کا حامی و نظر